اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک ہوں خیریت سے ہوں دعائیں آپ کی میرے ساتھ اپنے ویورز کے لئے لے کر آئی ہوں ایک مزیدار سی رسپی ڈش جو ہے چٹپٹی سی اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا اور گرمیوں کے سیزن میں جو ہے میری فیوریٹ سبزی جو ہے وہ ہے پہلے نمبر پہ تو بھنڈی ہے دوسری نمبر پہ جو ہے کریلے کریلے جو کیمے کے ساتھ مجھے زیادہ پسند ہے تو میں آج کریلے کیمے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہیں ہے میں اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے اپنی جو طریقہ کریلے کی کریلے کیمہ بنا رہی تھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کریلے اور کیمہ کیس طرح بناتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ کریلے لی ہیں اور ان کو میں نے جو ہے کاٹ کے نمک لگا کے رکھ دی ہیں کم سے کم ایک گھنٹا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے اس کے پانی نکل آیا ہے اب اس کے اندر میں جو ہے تھنڈا یک پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح دھونگی اور پھر میں اس کو ڈرائے کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی یہ میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ میکسیم ہے ایک پاؤ یہ میں پریشر میں ڈالنے لگی ہوں پہلے ہم کیمہ چڑھا دیتے ہیں اس کے بعد ہے میرے پاس یہ کچھ لسن ہے لسن کی جو ہے بیاز ہے اتنا موٹا ایک میڈیم سائز کا کٹاوہ اور دو سے تین عدد چھوٹے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لی ہے یہ بھی ایسے ہی جائیں گے اس کے اندر پریشر کے اندر اور یہ جو ادرک اور ہری مرچے ہیں یہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کو گرینڈ کرنے کے بعد اور اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف ٹیسٹ کے حساب سے نمک کیونکہ نمک جو ہمارا کریلو میں بھی لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کے اپنے نمک ڈالا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم جی حلدی اور اس کے بعد جو ہے اس میں جائے گا ریڈ چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو اس کے بعد اب میں اس کو ویٹ لگانے لگی ہوں ویٹ لگا کیا آپ سے ملتے ہیں جی تو بھی ویڈ سپریشر کو ویٹ لگ چکا ہے اور میں نے اس کی فیٹی بھی اتار دیا ہے اور یہ میں نے کڑھائی میں جو ہے آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں جو میں نے کریلے واش کر کے لکھے ہیں بلکل ڈرائے بلکل بھی پانی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو آئل ہے ہمارا وہ ریڈی ہے اب میں اس میں جو یہ کریلے ہیں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس سے بلکل بھی کریلے میں جو ہے کرواس نہیں رہے گی لیکن ایک بات اور اہم یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح فرائی کرنے اچھی طرح فرائی کرنے سے بھی کریلے کی جو کرواس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے تو ویورز یہ دیکھیں پریشر کھول لیا ہے اور میں نے جو کیمہ ہے وہ نکال لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں ایک چمچہ آئل اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے میرے پاس پساوہ زیرہ اور یہ جو ہے ادرک اور لسن ادرک سوری ادرک اور حریمی سے یہ میں نے کرنے کر لیا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا پساوہ دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ جائے گا پساوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ماں ہمارا اس میں میں یہ ڈالنے لگی ہوں جو کیمہ ہمارا تیار ہے اور یہ میرے جو کرلے ہیں یہ بھی آپ فرائی ہوئے دیکھیں اس کی فائنل لکھ یہ میں نے اس میں ڈال دینے ہیں کریلے اور اس کے اوپر پھر میں نے لگانا ہے ڈالنی ہے دہی جو میں نے پھینٹی رکھا ہوا ہے اور پھر اس کو ہم لگائیں گے کم سے کم دس منٹ کا دم دس منٹ کے پاس جو ہے ہمارا کیمہ کریلہ جو انسا ہے وہ ڈیڈی ہوگا انشاءاللہ میں اس کی فائنل لکھ بھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ گئی ہے اس میں دہی دس منٹ کا دم لگائے اس کے بعد آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہیں تو ہمارا کریلے اور کیمہ ہے وہ تیار ہے اس کی فائنل لکھ آپ کے سامنے ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کیسے جائے گا اور کمینٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو پھر کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دواما یاد رکھے گا اللہ حافظ